اے گائز میں آگیا ہوں یہاں پہ کانچو کے ہائی سپیڈ ٹرین سیشن پہ میں نے پیشلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں یہاں کے بلیڈ ٹرین سیشن کا دکھاؤں گا تو یہ میں یہاں آگیا ہوں اس ویڈیو کو برانے کیلئے میں یہ سفر کر رہا ہوں وانہ میں جاز میں جانے والا تھا اور جہاز کی جو پرائز ہیں وہ تقریباً اس وقت کے گیارہ سو آر ایم بی بنتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ٹکٹ خریدا ہے بلیڈ ٹرین کا وہ ہے چار سو سترہ آر ایم بی کا پڑا ہے تو آدھے سے زیادہ کا میرا فائدہ ہوا ہے جہاز میں جاتا تو اس پہ دو گھنٹے لگتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے گھر پہ جانے کے لیے ایک گھنٹہ لگتا ہے تو تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے لگا لو میں اور اگر میں یہ بلیڈ ٹرین کا استعمال کرتا ہوں تو یہاں سے ڈائریک میرے گھر کی طرف لے کی جائے گی یہ میرا گھر بلیڈ ٹرین سیشن سے پانچ منٹ کا فاصلہ ہے میری گھر سے یہاں سے وہاں جائے گی تو یہ آٹھ گھنٹے میں پہنچے گی خون مینگ پانچوں سے خون مینگ آٹھ گھنٹے کا سفر ہے اور میں نے میپ پہ چیک کیا ہے جو بندہ ہے تیرہ سو پچاس تیرہ سو پچاس کلو میٹر ہے اور اگر گاڑی میں آپ ڈرائف کر کے جاتے ہیں تو چودہ گھنٹے لگ سکتے ہیں چودہ سے زیادہ گھنٹے اور اس پر جو پیٹرل خرچہ آئے گا وہ سات سو آر ایم بی سے زیادہ کا ہوگا چودہ گھنٹے اور بلیڈ ٹرین سے جو ہے صرف صرف چار سو سترہ روپے آہ چار سترہ آر ایم بی میں یہاں سے کونکچوں سے خون مینگ جاؤں گا میں اور میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ابھی کیونکہ میں نے پاسپورٹ جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے تو بینہ پاسپورٹ کے بھی میں سفر کر سکتا ہوں جہاز میں بھی اور بلیڈ ٹرین ہو کسی بھی جگہ پہ یا کسی بھی ہوتل میں جیسے کہ وہ پیپر ایک دیتے ہیں آپ کو وہ آپ کا پاسپورٹ ہی ہوتا ہے تو آپ نے پاسپورٹ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کا کوئی پیپر ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے یلو کلر کا تو اس سے بھی آپ ٹرائل کر سکتے ہیں تو میں بھی ٹرائل کرنے جا رہا ہوں ٹکٹ میں نے بائے کر لیا ہے آپ آن لائن بھی بائے کر سکتے ہیں آن لائن میں بھی وہی پیسے ہوتے ہیں اور ٹکٹ کوئنٹر سے آپ یہاں پہ آکے خریدتے ہیں تو وہی پیسے ہوتے ہیں مگر ایک فائدہ ہوتا ہے اپلیکیشن میں جو ہوتے ہیں کچھ ٹکٹ بہت جلدی بھگ جاتے ہیں اور جب آپ یہاں پہ آتے ہیں ان کے سٹیشن پہ تو آپ کو فوراً مل جاتے ہیں بہت دارے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو مل جائے جو اپلیکیشن پہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوڈ ڈاوٹ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے والی جو ہے کھنمنگ کی 385 فٹ والی وہ والی گاڑی ہے دو تیرہ پہ نکلے گی جو ابھی لائن لگا کی کھڑے ہوئے سب اور میں ابھی جا رہا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے کیسا لگتا ہے تو آٹھ گھنٹے میں وہ بولٹ ٹرین جائے گی پتہ نہیں کتنی سپیڈی ایس کی تو سپیڈ بھی اس کی چیک کرتے ہیں میں نے کہا آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے اگر کچھ مس ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیگا میں آپ کو مزید کمنٹ میں بھی اس کو ریپلائی کر کے بتا دوں گا تو چلتے ہیں پھر کیونکہ میرا ٹائم ہو چکا ہے دو بچ کے پندرہ میٹ میں گاڑی نکل جائے گی اور ابھی ہو رہے ہیں دو بچ کے پچاس منٹ تو اچھا ہوتا ہے کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دو ہنٹے پہلے 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 ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے لوگ بیٹھنے سے پہلے پہلے پھوک رہے ہیں دبا کے اچھا ہے پھوک نہیں جائے گا بھی ہے مگر پھر آپ اس کے اندر بلٹرین کے اندر سموکنگ نہیں کر سکتے تو یہ شیپ ہیں ان کی نمام کی دوام اسی نمبر کی مگر پیجنگ کی جو ہیں وہ دوسرے نمبر کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے اب مجھے اپنا نمبر دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ اندر کس طرح سے تو کچھ ایسا لگتا ہے اندر سے لگیج مگر آپ جتنے لے کے آپ کو انسان ہی ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے یہ وی آئی پی گا ہے یہ والا جو ہے سیکنڈ کلاس آئی سیکنڈ کلاس گایا پیسہ خرش نہیں کر سکتے فرنس کلاس پر دیکھو کتنا سارا سامان ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کنوینینٹ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارا سامان لے کے جا سکتے ہو جہاز میں جوتا بڑا بنچائد ہوتا ہے سیٹ نمبر دیکھو سیٹ نمبر دیکھو یہ وہاں پہ تو یہ بند ہو گیا اپنی زگا پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم میری زگا پہلے سے تیار ہے تھوڑی جانا گاری چلے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا سپیڈ ہے وہاں پہ آپ کو شو ملے گی اس کی سپیڈ بڑی شروع ہو گیا چلنا ابھی تھوڑی کے بعد سپیڈ پتا چلے گی اور یہ کہاں جاری یہ بھی پتا چلے گا اور یہ میرا تھوڑا کام چلے گا یہاں پہ سوڑی شروع ہو گئی آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مدی سے بیٹھے ہیں چاہ سے بہتر آپ کو سکون ملتا یہاں پہ تو ابھی سپیڈ ہے سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے دو سو کلومیٹر تک یہ جا سکتے ہیں تو ابھی سپیڈ ہے سپیڈ ہے جیسے کہ کافی سارے ٹرینز میں جو ہوتے ہیں ایک جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کھانا بٹھ کے کھا سکتے ہیں یا خرید کے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی اسی ہوتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں سانت پا کے دابزے گز کہتے ہیں جس سے کہتے ہیں ڈائنی ہال تو یہاں پہ بھی ہے مگر وہ اس وقت بند ہو گیا ہے کیونکہ ابھی ہم خود میں پہنچنے والے ہیں اور جب ہوتے ہیں یہاں پہ ایکسٹرا لگیج رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جزمین ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹوائلٹس کافی سارے ہوتے ہیں ہوتے تو کافی ساری ہیں اور بگی میں جو ہوتے ہیں اس میں دو تین تو ہوتے ہیں اور یہ کلیرنگ کرتے رہتے ہیں مسلسا اچھا کام کرتے ہیں جب یہاں پہ کلیرنگ وغارہ دیکھتے ہیں بگی چلنے کا اچھا سسٹم ہوتا ہے اور اب یہ ہم پہنچنے والے ہیں میں پہنچ جائیں گے ہم پہنچنے والے ہیں آٹھ گھنٹے کا سفر پتہ نہیں چلا آدھا سفر تو میں نے خون کا استعمال کیا گیم کھیلے ہیں اپنی ویڈیو ایڈیٹ کی ہے اس کے علاوہ میں ایک گھنٹہ سو گیا آرام سے آٹھ گھنٹے کا سفر پورا ہو گیا اور یہ ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے بس اس کا آخری وقت ہے پھر یہ صبح کے چھے بجے شروع ہوتی ہے اور رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک اس کا ختم ہو جاتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک فائنلی گھر واپس آگیا ہوں میں کافی عرصے بعد میں یہاں سے تقریباً دو تین ہفتے میں باہر تھا دوسرے شہر میں پارمزر میں تھا پھر اس کے بعد دوسرے سیڈیس میں بھی تھا بہت زیادہ مشکی ہے میں نے اپنا گھر کیونکہ میں ہوم سکھ پرسن ہوں پھر بھی میں اپنے آپ کو کافی خورس کرتا ہوں کہ بھار جاؤں میں دوسرے سے ملوں اور دوسرے شہروں میں جائے گا ٹراور کروں بہت مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی میں کرتا ہوں ابھی میں گھر آگیا ہوں اور دو دن کے بعد دوبارہ کہیں اور جانا ہے کسی اور پراؤمیس میں کسی اور سیڈی میں تو آپ کو یہ ایک چھوٹا سا بلوگ چھوٹا نہیں بڑا ہو گیا بلوگ آئی گیا یہ یہاں کی ہائی سپیڈ آپ کو پسند آئی ہو جب آپ سینہ میں وزٹ کریں تو ہائی سپیڈ کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں یہ پلین سے پلین کی ٹکٹ سے سستہ ہوتا ہے اور افرڈیبل ہوتا ہے اور کمفرڈ بھی آپ کو دیتا ہے تو میں پیفر کروں گا جہاں سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہائی سپیڈ کا استعمال کریں آرڈ گائز تو اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی